چتروڑی کے بارے میں عقیدہ حیات النبی کیا عقید ہے علماء دیوبند علماء دیوبند کا نظریہ ہے انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں قبر کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام سنتے ہیں دور سے فرشتے لے جاتے ہیں مولنا ایک شخص کے پاس پیسے پڑھیں ایک مجبور شخص اس سے ادار مانگتا ہے اسے کہتا ہے میں تمہیں خاد لے کر دیتا ہوں اور تم بیچ کے پیسے لے لو فی بوری پانچ سو چھ سو چھ مہا کے بعد وصول کرتا ہے کیا کروبار جائز ہے قرض حسنہ دے تو دوسرا کہتا ہے پیسے دینے کے ساتھ پیسے زیادہ پڑ گئے اس میں سوت کا اطلاق میرے دوستو اگر خاد کے معاملات میں آپ نے جو دیا اور لیا ہے نا تو اس کو نقد کیا کریں خاد کے مثلا آپ نے گندم لی ہے گندم دی ہے تو اس کے ادھار میں اوپر نیچے کا معاملہ بہت خراب ہوتا ہے اس کو برابر سرابر رکھیں جید الردی برابر رکھیں اور اس میں ادھار نہ رکھیں ہاں ایک طرف سے پیسے ہو ایک طرف سے غلہ ہو پھر ادھار جائز ہو جاتا ہے اور دوسرا پیسے دیں کرز حسنہ اور اس بندے سے زیادہ لیں اور اس زیادہ لینے کی بنیاد پہ آپ کہے میں اتنے پیسے زیادہ لوں گا یہ عین سود ہے یہ سود آپ نے کسی صورت نہ لینا ہے اور نہ سود دینا ہے سود کے اوپر تو اللہ رب العزت نے لانت فرمائی ہے بلکل یہ جرم ہے علماء دیوبند کی کتاب المحند علمفنت مرزا کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے اس بارے میں غلط اقاعت بیان کیے گئے ہیں بابا انجینئر مرزا جو ہے نا وہ انجینئر ہے انجینئر عالم نہیں ہے وہ عالم پلس انجینئر ہوتا تو سلام علیکم بابا تھا وہ پلس انجینئر عالم نہیں ہے وہ جسٹ انجینئر ہے تو جو انجینئر ہوتا ہے اس کا کام مسئلے چیک نہیں کرنا ہوتا اس کا کام ہوتا ہے تھلی چیک کرو سڑک چیک کرو گلی چیک کرو اس کا کام مسئلے چیک کرنا نہیں ہوتا اس لئے اس بندے نے آ کر ہمیں آپ کو خراب کیا ہے آپ نے عالم کی بات ماننی ہے وہ انجینئر اور وہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں مسئلہ لیکن کم از کم عالم تو ہونا چاہیے نا اس نے مسائل غلط بتائیں علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور وہ چیلنج کرتا ہے ان لوگوں کو جن کا کام مناظرہ نہیں ہے چیلنج ہمارا وہ قبول نہیں کرتا میں تو آنے ہر کہتا ہوں کہ یار ہم سے دو لفل شکرانے کے پڑھوالو کوئی پیسے ویسے لینے ہے تو وہ لے لو ہم سے دو دو آنکھیں چار کر لو بھائی ہم سے کر لیں اور پھر میں بولوں میں اصل میں انہیں پتہ ہے کہ کس کو ہاتھ ڈال دا ہے اور کس کو نہیں ڈال دا اس لئے جھوڑ بیٹھ جھوڑ بولنا گھر میں بیٹھ کے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے عدالتی طلاق کے بارے میں کیا رائے ہے جی بلکل عدالتی طلاق شرائط کے ساتھ واقعے ہو جاتی ہے لیکن اس میں شرائط دیکھے جاتے ہیں کہ آیا واقعی خامت جو ہے یہ ظالم ہے واقعی خامت نے حق کھائے ہے تو پھر عدالتی طلاق طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی وقوع کا حکم ہے مولانا خمص کے بارے میں رہنمائی فرمائیں خمص پانچوہ حصہ ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُصُ وَلِلْرَسُولُ میں اس کی تفصیل موجود ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نکلتا تھا اور ان کے رشتہ داروں کے لئے وہ معاملہ ہے حاروت اور ماروت کوئی صالح ثواب کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں اس میں سوال تو چھوٹا لکھا اس کے پیچھے ایک داستان موجود ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں حاروت اور ماروت دو فرشتے سے آسمان سے اترے تھے زہرہ بائی عورت کے ساتھ انہیں زنا کیا تھا اللہ نے ان کو کوئے میں لٹکا دیا تھا وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے یہ جھوٹ ہے کذاب ہے بہتان ہے بالکل سریع الزام ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے حاروت اور ماروت دو فرشتے آسمان سے آئے تھے ببابلہ حاروت و ماروت سورة نمبر دو سورة البکرہ پارہ نمبر ایک رقول نمبر گیارہ قرآن کریم میں موجود ہے یہ دو فرشتے آئے اور آ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو یہ ہے اور وہی یہ ہے ان کا فرق یہ ہے تو وہ دونوں فرشتے آئے تھے اور وہ سمجھاتے تھے اس کے بعد وہ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا انہوں نے کسی قسم کو کوئی گناہ نہیں کیا اور عیسالِ ثواب کا معنی ہے نیکی کر کے کسی کو دیں تو نیکی کر کے اسے دیں جو نیکی کا مکلف ہو فرشتہ نیکی کا مکلف نہیں ہے اس سے بہتر ہے آپ انبیاء کو دیں صحابہ کو دیں اہلِ بیت کو دیں فقہہ کو دیں اولیاء کو دیں علماء کو دیں ان کو نیکیاں دیں فرشتوں کو نیکیاں دینے کسی قسم کا کوئی کانسپٹ اسلام میں نہیں ہے مولانا مرزا علی مناظرے کا چیلنج علماء دوبند کو کرتا ہے قبول کریں گے جی میں تو قبول کرتا ہوں میرا بائی نیم چیلنج تو کرے علماء دوبند تو دنیا میں لاکھوں ہیں ایسی بات نہیں ہے بابا چیلنج جس کو کر لیا تو بات اس سے کی جائے بائی نیم بکرے تو انشاءاللہ میں نے علماء دوبند کو کبھی مایوس نہیں